اسلام علیکم فرینڈز بیٹھ کر پچھلے اپیسوڈ میں کہنا پر ہونے والے حملے کی وجہ سے اس کی بیمار پورسی کرتے ہوئے پیش منظر پر آتا ہے جہاں کہنا ہینری سے اس کے اور اس کی میسٹریس یعنی ڈیانے کی بڑھتی قربتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے جس پر ہینری کہنا کو اپنی اور ڈیانے کی دوستی کا حوالہ دے کر ڈیانے کو اپنی عادت قرار دیتے ہوئے اسے ڈیانے کو نہ چھوڑنے کا اشارہ دے دیتا ہے پھر ہینری کے مو سے یہ بات سن کر کہنا ذرا بھڑک جاتی ہے اور ہینری کو اپنا کواراپن برباد کرنے کا قصور وار ٹھراتے ہوئے رونے لگتی ہے جس پر ہینری کہنا کہ اس الزام پر اپنا دفاع کرتے ہوئے کہنا سے کہتا ہے کہ ہمارے معاشقے کی شروعات میں تم یہ اچھے سے جانتی تھی کہ ایک بیوی اور ایک عدد میسٹریس پہلے سے ہی میرے تعلق میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی اور کہنا کی نزدیکیوں میں اپنے ساتھ کہنا کو بھی برابری کا ذمہ دار بولنے لگتا ہے ہینری کی اس بات پر کہنا غمگین انداز میں ہینری سے تو اس کا مطلب اب ہمارا تعلق ختم ہینری نہیں میں نے ایسا نہیں کہا ہم اسے جالی رکھ سکتے ہیں پھر کہتا ہے لیکن اگر تم نے مجھے دوبارہ اپنے اور ڈیانے میں سے کسے ایک کو چننے کا بولا تو پھر میں ڈیانے کا انتخاب کروں گا ہینری کی اس بات پر کہنا کو شدید دھچکہ لگتا ہے جس کے نتیجے میں کہنا شدید دکھی انداز میں آپ دیدہ ہو جاتی ہے اس اگلے سین میں فرنچائل کورٹ کے کمرے تخت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جہاں اسائیت کا کچھ ویٹیکن فرقے کے پوپ اور پادری موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتو شنید میں مشغول ہوتے ہیں دوسری طرح بیش بھی ڈیانے سے ان پادریوں کی یوں اچانک محل آمد کے مطلق بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا یہاں محل میں کارڈینل کے اس ہنگامی دورے کا تعلق آپ کے اس پلین سے تو نہیں ہے جس کا آپ نے مجھ سے پیشلی قسط میں تذکرہ کیا تھا ڈیانے نہیں میری اس سے بات ہو چکی ہے اگر ایسی ویسی کوئی بات ہوتی تو مجھے ابھی تک اس کی اطلاع مل چکی ہوتی پھر کہتی ہے قانون میں تنمیم لانے میں وقت لگتا ہے اپنی والدہ کس بات پر بیش ڈیانے سے میں اپنے بھائی کے حق پر ڈاکا نہیں مارنا چاہتا جس پر ڈیانے بیش سے اگر اس سے تمہیں میری کا ساتھ مل جائے تب بھی نہیں پھر ڈیانے اور بیش کی اس گفتگو کے دران میری اور فرانسیز بھی فرنچ رائل کورٹ میں انٹری مارتے ہیں جس کا بات دوبارہ سے ڈیانے اور بیش کے مقالمے کو دکھایا جاتا ہے جہاں ڈیانے بیش کو تخت کی سیاست سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری فرانسیز کے لیے جذبات رکھتی ہوگی مگر آخر میں اس نے شادی تو فرانس کے تخت کے اگلے دعویدار سے ہی کرنی ہے سوچ لو پھر ڈیانے کی یہ بات سن کر الجن کا شکار بیش یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہینری فرنچ رائل کورٹ کے کمرہ تخت میں موجود تمام معززین سمیت میری اور فرانسیز کو کارڈینل کی فرنچ رائل کورٹ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے یہاں موجود سب کو انگلینڈ کی ملکہ کی جان لیوہ بیماری کی خبر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انگلینڈ کی ملکہ مر رہی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی اولاد نہیں ہے اس لیے ان کے بہت سے مذہبی معززین کا کہنا ہے کہ تخت انگلینڈ کی اصلی حقدار ملکہ میری ہے پھر میری کے قریب جا کر کہتا ہے اور میرے بیٹے سے آپ کی شادی کے بعد آپ کے اس دعوے کو مزید تقویت ملے گی پھر میری سے یہ کہنے کے بعد ہینری یہاں موجود سب کو ان قریب میری اور فرانسیز کی شادی کی نمی سنا کر یہاں صرف چلا جاتا ہے دوسری طرف یہیں موجود کیترین ہینری کے اس فیصلے پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تیسری طرف ہینری کے موں سے میری اور فرانسیز کی شادی کی بات سن کر یہاں موجود نوسٹرہ ڈیمیز کی آنکھوں میں میری اور فرانسیز کے مستقبل کی دل خراش جھلکیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد نوسٹرہ ڈیمیز پریشان کن انداز میں اپنے قریب موجود ملکہ کیترین کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے جس کا بعد میری کو فرانسیز سے بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں میری انگلین کے تخت کی دعویداری کو اپنے ملک سکارٹلینڈ سے گداری قرار دے رہی ہے اس تیگلے سین میں محل کے ایک ہجرے میں جہاں ہینری کیترین فرانسیز اور میری موجود ہیں وہاں ہینری میری کو انگلینڈ کی ملکہ کی وفاد کا بعد انگلینڈ کے تخت پر اپنا دعویدار کرنے کے مشورے دے رہا ہوتا ہے جس پر میری ہینری سے الیزبیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آخر وہ انگلینڈ کے بادشاہ ہینری ڈی ایڈ کی بیٹی ہے میری کس بات پر ہینری میری سے بلکل وہ ہینری ڈی ایڈ کی بیٹی تو ہے لیکن اس کے والدین یعنی ہینری ڈی ایڈ اور این بولینڈ کی شادی کو انگلینڈ کا کیتھلیک چرچ تسلیم نہیں کرتا جس وجہ سے الیزبیت کی انگلینڈ کے تخت پر دعویداری کا امکان بہت کمزور ہے ہینری کے اس بات پر یہاں موجود کیترین ہینری کی اس منطق کے خلاف چند سوالات اٹھانے لگتی ہے جس پر ہینری کیتھرین سے پوپ اپنی قوم کو پروٹیسٹن کے حوالے نہیں کرنا چاہتے اس لیے انگلینڈ کے کیتھلیک قطن الیزبیت کا ساتھ نہیں دیں گے کیتھرین توکلہ وہ ہینری ڈی ایڈ کی پروٹیسٹن بیوی کے بدن سے جنی اس کی اولاد پر سکارٹلینڈ کی ملکہ کو ترجیح دیں گے حیرت ہے پھر کہتی ہے اگر ایسا ہوا تو انگلینڈ میں بغاوت پھوٹ پڑے گی کیتھرین کی اس بات پر میرے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے کہتی ہے اس طرح سے تو پروٹیسٹن کی کیتھلیک یعنی انگلینڈ کی سکارٹلینڈ کی خلاف جنگ چھٹ پڑے گی جس پر اب فرانسیز بھی بیچ میں بولتا ہے اور ہینری سے کہتا ہے کہ اور ایسا کرنا الیزبیت کو اختیارات کی جنگ میں میری کے مدے مقابل لا کھڑا کرے گا لیکن ہینری کیتھرین فرانسیز اور میری کے نکتہ نظر کو سننے کے باوجود اپنے فیصلے پر ڈٹا رہتا ہے اور یہاں مجود سب سے کہتا ہے کہ الیزبیت تو ہمیشہ سے ہی میری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی آئی ہے اس لیے وہ ہر صورت میں میری سے دشمنی باندے گی ہی چاہے میری انگلینڈ کے تخت پر اپنا حق ظاہر کرے یا پھر اس سے دستبردار ہی کلونا ہو جائے اس کے بعد ہینری انگلینڈ کو تخت کی دعویداری کے تنازے میں الجھا کر انگلینڈ کو جنگی طور پر کمزور بنانے کی مطلق بات کرنا شروع کر دیتا ہے جس پر میری ہینری سے آپ یہ سب اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ جنگ جیت کر انگلینڈ کو اپنے زرے نگو کر سکیں ہینری بالکل کیونکہ انگلینڈ ماضی میں نصف صدی تک ہمارے ملک میں قتل و گارت کا بزار گرم کرتا رہا ہے وہ ایک طویل عرصہ تک فرانسیسیوں کو ان کی اپنی سرزمین پر موت کے گھاٹ اتارتا رہا اسی وعیٰ سے میں انگلینڈ سے شدید نفرت کرتا ہوں پھر کہتا ہے لیکن آپ اسے ہمارے قدموں تلے لا سکتی ہیں پھر میری اور فرانسیس کو تخت و تاج کے حسین خواب دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک دن آپ اور فرانسیس آدھے یورپ یعنی انگلینڈ فرانس اور سکارٹ لینڈ پر مل کر حکومت کریں گے مزید کہتا ہے اور یہی آپ کا مقدر ہے اس لیے اب آپ اپنے خدشات کو اپنی عظمت کی راہ میں کانٹے بچھانے سے بعد رکھیں اس کے بعد ہینری کیتھرین کو اپنے ساتھ اس کمرے سے باہر لے کر جاتے ہوئے کیتھرین کو اس سارے معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑانے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہر صورت میں اپنے بیٹے کی شادی انگلینڈ کے تخت کی ممکنہ داوے دار یعنی میری سے کروانا چاہتا ہوں یونکہ میں انگلینڈ چاہتا ہوں پھر کہتا ہے اب اگر تم نے اس معاملے میں مزید روڑے اڑکانے کی کوشش کی تو پھر میں تمہاری جان لینے سے بھی دریگ نہیں کروں گا پھر کیتھرین سے یہ کہتے ہوئے ہینری کیتھرین کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ڈیانے ایک بار پھر بیش کے پاس جاتی ہے اور بیش کو ویٹیکن چرچ کی حمایت کا حوالہ دیتے اور اس کے دل میں دبی میری کو پانے کی چاہ جگاتے ہوئے اسے دوبارہ تخت فرانس کا نیا دعویدار بننے پر اکسانے لگتی ہے جس کا جواب کے طور پر بیش ذرا دلچسپی سے ڈیانے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس سے اگلے سین میں کہنا ڈیانے سے ملنے کی خاطر اس کے چیمبر میں جاتی ہے لیکن آگے سے اسے ڈیانے اپنے ہجرے میں نہیں ملتی جس کے بعد وہ ڈیانے کی ملازمہ کو اپنے کینگ ہینری کی مسٹریز ہونے کا اشارہ دیتے ہوئے اسے ڈیانے کو اپنے یہاں آنے کا پیغام دینے کا بولتی ہے جس کے بعد ڈیانے کی ملازمہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے فوراں بعد ویٹیکن پادری جو یہاں ہینری کی اوفیشیل مسٹریز یعنی ڈیانے کے کمرے کی تلاش میں یہاں ایک قریبی رہ داری سے گزر ہی رہ ہوتا ہے وہ کہنا کو ڈیانے کی ملازمہ کے سامنے خود کو زبردستی کنگ ہینری کی مسٹریز ظاہر کرتے ہوئے دیکھ کر یہاں رک جاتا ہے اور پھر ملازمہ کے جانے کے بعد کہنا کے پاس آ جاتا ہے اور کہنا کو گلتی سے ڈیانے سمجھ کر اس سے ڈیانے کی ان خطوط کے بارے میں بات کرنا لگتا ہے جو ڈیانے نے بیش کو تخت فرانس کی دعویداری کا حق دلانے کے لیے اسے لکھے تھے اگلے سین میں میری اور فرانسز کو فرنچ رائل کورٹ کے باہر چاہل قدمی کرتے اور ایک جسرے سے بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں میری ہینری کے اپنے اور فرانسز کی شادی کو میری کے تخت انگلین کی دعویداری سے مشروط کرنے کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے جس پر فرانسز میری کو اپنے ساتھ کی مکمل یقین دہانی کروانے لگتا ہے اور پھر میری سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے مستقبل کے حسین خواب ہنتے ہوئے میری کو ہینری کی شرائط نام ماننے اور ہینری کی رضا مندی کے خلاف جا کر یعنی ہینری سے چھپ کر میری کو خود سے شادی کرنے کی پیشکش کر دیتا ہے جسے میری بڑی خوشی سے قبول کر لیتی ہے اور جس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس سے اگلے سین میں کیتھرین کو اپنے ایک پرندے پر زہر کا ٹیسٹ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ اتنے میں کینا ملکہ کیتھرین کے حجرے میں آتی ہے جس پر کیتھرین پہلے پہل تو کینا سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی لیکن جب کینا اپنی بات کو فرانسز کے فائدے سے منصوب کرتی ہے تب کیتھرین یک دم 180 ڈگری کی کلابازی لگا کر اپنے گارڈ کو اپنے کمرے سے باہر بھیجتی ہے اور کینا کی بات سننے پر تیار ہو جاتی ہے پھر گارڈ کے کیتھرین کے خجرے کے باہر جاتے ہی کینا کیتھرین سے ڈیانے کو فرنچائل کوٹ سے باہر نکالنے کا بولتے ہوئے اسے ڈیانے کی ویڈیکن چرچ کے ذریعے بیش کو تخت فرانس کا دابیدار بنانے کی سادش کے بارے میں بتانے لگتی ہے اس امید پر کہ کیتھرین فوراں ڈیانے کی اس کارستانی کے بارے میں ہینری کو بتائے گی جس کے بعد ڈیانے کو اس کی اس گداری کی پداشت میں ممکنہ طور پر پھانسی پر لٹکا دکا جائے گا جس کے نتیجے میں کینا اور ہینری کے درمیان ہائل ڈیانے نامی دیوار گر جائے گی اور کینا کا گنگ ہینری کی میسٹریز بننے کا خواب شنمندہی تابیر ہو جائے گا لیکن دوسری طرف کیتھرین بھی کون سا کچھی گولیاں کھیلے بیٹھی ہوتی ہے جو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فائدہ ہو جاتا اس لیے وہ کینا کی پوری بات سنتی ہے اور اس سے اس سلسلے میں ساری معلومات نکلواتی ہے اور پھر اسے اس خبر کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا بول کر یہاں سے بھیج دیتی ہے پھر کینا کے جانے کے بعد کیتھرین کے اس مردہ پرندے کو دکھایا جاتا ہے جسے کیتھرین نے کینا کے ہجرے میں آنے سے قابل زہر دیا تھا اگلے سین میں میری اپنی زہیلیوں یعنی لولا ایلی اور گریر کو اپنی اور فرانسیس کی شادی کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بارے میں سن کر یہ سب بہت خوش ہو جاتی ہیں اور میری کی ظلفیں سنوارنے لگتی ہیں اگلے سین میں کیتھرین نوسترڈیمیز کے طبیب خانے میں کھڑی ہو کر نوسترڈیمیز سے کہتی ہے کہ فرانسیس تمہاری اس پیشین گوئی کو نہیں مانے گا پھر کہتی ہے میں نے میری کو فرانسیس کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی کبھی کولن کے ذریعے میری کی عزت کو خراب کرنے کا طریقہ عزمائیا تو کبھی اسے درا دھمکا کر سکارٹلینڈ واپس بھیجنے کا حربہ عمل میں لائیا لیکن سب بے سود مزید کہتی ہے اس لیے اب میرے پاس میری کو فرانسیس کی زندگی سے نکالنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اسے زہر دے کر مار دوں کیتھرین کی اس بات پر نوسترڈیمیز کیتھرین کو اس انتہائی قدم سے روکتا ہے اور اسے میری کو اپنی پیشین گوئی کے بارے میں بتانے اور میری کو فرانسیس کی زندگی سے نکلنے پر امادہ کرنے کی نصیحت کرنے لگتا ہے اس پر کیتھرین نوسترڈیمیز کی بات مان جاتی ہے اور پھر اگلے سین میں میری کو فرانسیس کی موت کے حوالے سے نوسترڈیمیز کی پیشین گوئی کے بارے میں بتانے کے لیے میری کے ہجرے میں پہنچ جاتی ہے اور میری کو نوسترڈیمیز کے ایک سچے پیشین گو ہونے پر یقین دلاتے ہوئے میری کو فرانسیس کی محبت کا واسطہ دے کر اسے فرانسیس کی زندگی سے نکلنے کی تنبیہ کرنے لگتی ہے جسے سن کر میری کو نوسترڈیمیز کی وہ پیشین گوئی یاد آ جاتی ہے جو نوسترڈیمیز نے انگلینڈ کے سکارٹلینڈ پر حملے کے دوران اسکارٹلینڈ کو اسپین سے فوجی امداد ملنے کے سلسلے میں کی تھی جو کہ بلکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی جس بارے میں سوچتے ہوئے میری کیتھرین کی باتوں کی تصدیق کرنے کی خاطر اگلے سین میں نوسترڈیمیز کی موالج خانے میں جاتی ہے اور نوسترڈیمیز سے اپنے اور فرانسیس کے مطلق اس کی پیشین گوئی پر سوال جواب کرتے ہوئے نوسترڈیمیز سے پوچھتی ہے کہ یا اس پیشین گوئی کو بدلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے پھر کہتی ہے کوئی ایسا طریقہ جس سے مجھے فرانسیس کو چھوڑنا بھی نہ پڑے اور فرانسیس کی جان بھی بچ جائے میری کی اس بات پر نوسترڈیمیز میری سے نہیں کیونکہ فرانسیس کی موت کی تمام تر غیبی جھلکیاں آپ کے فرانسیس کے ساتھ تعلق سے منسلک ہیں پھر میری کو فرانسیس کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود آپ فرانسیس سے شادی کرتے ہیں تو پھر فرانسیس کی زندگی کو تو خطرات لائق رہیں گے ہی آپ کو بھی ہمیشہ بے اولادی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی اس کے بعد نوسترڈیمیز میری کو دوبارہ سے اس کی ایک سہیلی کی موت کی بھی پیشین گوئی کر دیتا ہے پھر نوسترڈیمیز کی ان پیشین گوئیوں کے دوران کینا بھی یہاں پہنچاتی ہے اور نوسترڈیمیز کے مو سے بہت جلد اپنے سمیت میری کی کسی ایک سہیلی کی موت کا سن کر خوف کے عالم میں یہاں سے چلی جاتی ہے اس سے اگلے سین میں میری کو اپنی سہیلیوں یعنی کینا لولا ایلی اور گریر کے ساتھ بیٹھ کر ان سے نوسترڈیمیز کے اپنے اور فرانسیس کا مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیشین گوئی پر تبادلائی خیال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں یہی موجود گریر گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے کہ نوسترڈیمیز نے تو مجھے بھی کہا تھا کہ مجھے ایک ایسے شخص سے محبت ہوگی جس کے چہرے پر ایک سفید داغ ہوگا لیکن میرے ساتھ تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا گریر کی اس بات پر یہی موجود لولا سوالی انداز میں گریر سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ابھی تک کسی سے پیار نہیں ہوا تو پھر تم اچانک کہاں جاتی ہو اور گھینٹو گھینٹو تک کہاں گائب رہتی ہو جس پر گریر آگے سے خاموش ہو جاتی ہے اور لولا کو کوئی جواب نہیں دیتی اب ایلی کو نوسترڈیمیز کی اس پیشین گوئی پر جس میں نوسترڈیمیز نے ایلی کو بتایا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی اس پر پریشانی کا اظہار کرتے اور پھر ایلی کو میری سے نوسترڈیمیز کی اس پیشین گوئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس میں نوسترڈیمیز نے انگلینڈ کے سکارٹلینڈ پر حملے کے دوران میری کو اسپینش فوج یعنی ٹوماس کے جنگی سپائیوں کی امداد ملنے کی نشاندہ ہی کی تھی اور جو بلکل درست ثابت ہوئی تھی اگلے سن میں میری بیشک پا جاتی ہے اور اس سے نوسترڈیمیز کی اس پیشین گوئی کے بارے میں سوالات کرنا لگتی ہے جس میں نوسترڈیمیز نے میری کو خشکاس کے کھیتوں میں ڈرائگنز اور شیروں کے مدد میں قابل آنے کا اندھیہ دیا تھا جسے سننے کے بعد بیش نوسترڈیمیز کی پیشین گوئی کو لے کر میری کی الجن کو دور کرتے اور میری کو نوسترڈیمیز کی اس مقصود پیشین گوئی کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیونکہ ٹوماس کا جنگی علامتی نشان ڈرائگن اور ہمارا شیر تھا اور ہم یعنی میں اور فرانسیس خشکاس کے کھیتوں میں ہی ٹوماس کے مدے مقابل آئے تھے جس کا نتیجہ میں ٹوماس فرانسیس کی تلوار کی زد میں آ کر مارا گیا تھا پھر بیش کے موز سے نوسترڈیمیز کی خشکاس کے کھیتوں میں ڈرائگنز اور شیروں کو آمنے سامنے لانے والی پیشین گوئی کی یہ مقصر تشریح سن کر میری مزید پریشان ہو جاتی ہے اور ڈرے وے انداز میں بیش کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے تمہاری ویٹیکن چرچ کا دریئے بیش کو تخت فرانس کا نیا دعویدار بنانے کی سادش کا پتہ چل گیا ہے تو اگر اب تم اپنی اور بیشی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے غائب ہو جاؤ پھر کہتی ہے کوئی عذر تلاش کرو اور ہینری کی زندگی سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ کبھی محل واپسی کا سوچنا بھی مت ورنہ میں ہینری کو تمہاری کارستانی بتانے سے باز نہیں آؤں گی کیتھرین کی اس بات پر ڈیانے کیتھرین سے ہینری ہمیشہ سے بیش کی قابلیت کو سراتا آیا ہے اس لیے اگر اسے میرے اس منصوبے کا بارے میں پتہ چل بھی گیا تو اسے اس سے کوئی اتراز نہیں ہوگا کیتھرین بلکل جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہی ہوتا اگر ہینری کے سر پر انگلین کو اپنے زیر نگو لانے کا ایک نیا شوک سوار نہ ہوتا جو اسے تب ہی ملے گا جب فرانسیس کی شادی میری سے ہوگی مزید کہتی ہے اور تم یہ بھی بڑے اچھے سے جانتی ہو کہ ہینری کے لیے ہمیشہ سے اپنے شوک کے آگے کسی محبت کی کوئی اہمیت نہیں رہی پھر کیتھرین ڈیانے کو اس کے اس راست کو چھپانے کی ایک نئی شرط سے اگاہ کرتے اور ڈیانے کی توجہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک زہر کی ڈیبیا کی جانب مبزول کرواتے ہوئے ڈیانے سے فرنچ رائل کورٹ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کہنا کی جان لینے کی ڈیمانڈ بھی کر دیتی ہے جس پر ڈیانے کیتھرین سے تم کہنا کو کیوں مروانا چاہ رہی ہو ڈیانے کے اس سوال پر کیتھرین ڈیانے سے میں دو جرم کبھی برداشت نہیں کرتی ایک گداری اور دوسری ہماکت اور کہنا ان دونوں جرائم کی مرتقب پائی گئی ہے پھر کہتی ہے وہ جو چاہتی ہے وہ اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی پھر ڈیانے کو بتاتی ہے کہ ہینری کو پانے اور تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے کی خاطر آج کہنا نہیں مجھے تمہارے اس منصوبے کا بارے میں بتایا تھا مزید کہتی ہے وہ تمہیں اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی ہے اس کے بعد اس کا اگلا نشانہ ہینری کی بیوی یعنی میں ہوں گی تو اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر نقب لگانے کی کوشش کرے میں اسے دبوج لینا چاہتی ہوں اس کے بعد کیتھرین اس زہر کی ڈبی کو ڈیانے کے کمرے کے ایک میز پر رکھتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈیانے پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اگلے سین میں ایک کنیز کینا کا ناشتہ لے کر کینا کے ہجرے میں آتی ہے اور اسی دوران کینا کی سہیلیاں یعنی لولا ایلی اور گریر بھی کینا کی خیر خبر لینے کے لیے کینا کے ہجرے میں پہنچ جاتی ہیں پھر ملازمہ کے کینا کے ہجرے سے جانے کے بعد لولا ایلی اور گریر کینا کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہیں پھر اسی گفتوں شنید کا دوران ایلی کے کینا کو یہاں قریب ہی مجود میز سے اس کی کافی اٹھا کر دیتے ہوئے ایلی کو کینا کی کافی کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے جس پر کینا ایلی کو بھی اس کافی سے لطف اٹھانے کی اجازت دے دیتی ہے اس کے بعد ایلی کینا لولا اور گریر کو اسکارٹ لینڈ سے اپنے امیر گھر والوں کی طرف سے آئے زیورات کو انقریب ہونے والی میری اور فرانسیس کی خفیہ شادی میں پہننے کی خاطر اپنے سہیلیوں میں بانٹتے ہوئے کھائی دیتی ہے جس پر ایلی کی سہیلیاں ایلی کی اس فراخ دلی پر ایلی کا شکریہ دا کرنے لگتی ہیں جس کا بعد کینا لولا ایلی اور گریر آپس میں میری اور فرانسیس کے مستقبل کے حوالے سے نوسا ڈیمیز کی پیشین گوئی پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے میری اور فرانسیس کی بہمی محبت کے مطلق بات کرنا شروع کر دیتی ہیں اس سے اگلے سین میں میری کو فرانسیس سے اپنی اور فرانسیس کی شادی کے ممکنہ خطرات پر بات کرتے اور فرانسیس کو میری کے شبات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اسی طرف ایلی کینا کی زہر علوت کافی پیتے ہوئے کینا کے حجرے سے باہر نکلتی ہے اور محل کی نیچلی منزل پر جانے کے لیے محل کی سیڑیوں کے قریب پہنچتی ہی ہے کہ اسی دوران اچانک ایلی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی بیچ کلاریسہ بھی ایک دم نہ جانے کہاں سے یہاں نمدار ہوتی ہے اور ایلی کو سیڑیوں سے دھکا دے کر یہاں سے غائب ہو جاتی ہے یہاں فرانسیس اپنے کمرے میں موجود میری کو ابھی بھی اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ان دونوں کو ایلی کی چیک سنائی دیتی ہے جسے سننے کے بعد یہ دونوں آواز کے تاقب میں بھاگ پڑتے ہیں دوسری طرف اب زخمی ایلی کے قریب ایلی کی سہیلیاں اور محل کے کچھ ملازمین پہنچ چکی ہیں پھر میری کے ایلی کے قریب پہنچتے ہی اپنی زندگی کی آخری سانسے لیتی ایلی کو میری سے نوسرا ڈیمیز کی اس پیشین گوئی کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس میں نوسرا ڈیمیز نے ایلی کو بتایا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنے گھر والوں سے نہیں مل پائے گی پھر میری سے نوسرا ڈیمیز کی اس پیشین گوئی کے مطلق بات کرتے اور میری کو سکارٹ لینڈ واپس لوڑ جانے کی نصیت کرتے ہوئے ایلی میری کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیتی ہے جسے دیکھ کر میری اور میری کے سہیلیاں ایلی کی موت پر بہت رنجیدہ ہوتی ہیں اور زاروں کتار رونا شروع کر دیتی ہیں پھر اسی سوک کی کیفیت میں نوسرا ڈیمیز بھی یہاں پہن جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میری دکھ اور صدمے کے عالم میں نوسرا ڈیمیز کو برا بھلا کہنا اور اسے ایلی کی موت کا ذمہ دار ٹھیرانا شروع کر دیتی ہے اگلے سین میں ڈیانے بیش کے ساتھ محل کی اگراداری میں کھڑی ہو کر بیش کو بتاتی ہے کہ کیتھرین کو میرے تمہیں ویٹیکن چرچ کے ذریعے تخت فرانس کا اگلا دابیدار بنانے کے منصوبے کا پتا چل گیا ہے اور اس نے میرے اس راست کو چھپانے کی جو شرائط رکھی ہیں میں اسے ماننے کو تیار نہیں ہوں اور اسی دوران ڈیانے کا ایک خیالی منظر نامہ بھی دکھایا جاتا ہے جس میں وہ کیتھرین کی دی ہوئی زہر کی ڈبی کو اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہے اور پھر اسے اپنے کمرے کی ایک دیوار سے دے مارتی ہے اور پھر اسی کے ساتھ ڈیانے حقیقی دنیا میں واپس آتی ہے اور بیش کو محل سے اپنے ساتھ چلنے کا بولتے ہوئے کہتی ہے کہ کیتھرین بے شک میرے اس منصوبے کے بارے میں ہینری کو بتا ہی ہونا دے تب بھی مجھے ہینری کو اپنے بات سمجھانے کے لیے ہینری کے ساتھ اس محل کے باہر صرف ایک ملاقات درکار ہوگی پھر فرانسز کی میری سے شادی اور انگلینڈ کے ہینری کے قبضے میں آتے ہی ہم ایک بار پھر سے ہینری کی منظور نظری میں آ جائیں گے پھر ڈیانے کی بیش کو مستقبل قریب میں محل واپسی کی یقین دہانی کروانے کہ باوجود بھی بیش اپنی والدہ کے ساتھ محل سے یوں بزدلوں کی طرح بھاگنے پر راضی نہیں ہوتا اور ڈیانے کو اس کے تحفظ کے حصول کی خاطر وقتی طور پر فرنچ رائل کورٹ سے جانے کا بول دیتا ہے جس کے بعد ڈیانے بیش سے چند روایتی الویدائی جملے بولتی ہے اور پھر یہاں سے چلی جاتی ہے اس سے اگلے سین میں نوسٹا ڈائمیز کے معالج خانے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں نوسٹا ڈائمیز اپنے سامنے موجود ایلی کی لاش پر پڑے سیاہ نشانات کو دیکھ کر یہاں قریب ہی موجود کلاریسہ سے کہتا ہے کہ اس سے زہر دیا گیا ہے اور ایلی کی لاش پر موجود یہ نشانات میرے تیار کردہ نئی زہر سے نمودار ہوتے ہیں نہ کہ کیتھرین کے زہر سے پھر کلاریسہ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں میرے علاوہ صرف تم ہی جانتی ہو کہ میں اپنی نئی تیار کردہ عدوائیات کہاں رکھتا ہوں پھر کلاریسہ کے قریب پہنچ کر نوسٹا ڈائمیز کلاریسہ سے ایلی کو مارنے کی وجہ پوچھنے لگتا ہے جس پر کلاریسہ نوسٹا ڈائمیز کو بتاتی ہے کہ کیونکہ اگر میری کو تمہاری پیشنگوئیوں پر یقین نہ دلائی جاتا تو وہ فرانسی سے شادی کر لیتی اور پھر کیتھرین کے ہاتھوں ماری جاتی اس لیے مجھے میری کی زندگی بچانے کی خاطر یہ سب کرنا پڑا پھر کلاریسہ کے موہ سے اس کا اقرار جرم سن کر نوسٹا ڈائمیز کو کلاریسہ پر شدید گسہ آتا ہے اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے جاتا ہے اگلے سین میں میری کو فرانس چھوڑنے کا فیصہ کرتے اور اپنے زیورات سمیٹھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں میری کسی ہلیا میری کو سکارٹلینڈ کے مطلق اس کا فرض یاد دلاتے اور فرانس کے ساتھ اس کے اتحاد کی یاد دھیانی کرواتے ہوئے اسے فرانس چھوڑنے کے اس کے اس جذباتی فیصے پر ایک بار پھر سوچ بچار کرنے کے مشورے دے رہی ہوتی ہیں لیکن چونکہ میری نوسٹا ڈائمیز کی ایلی کے حوالے سے کی گئی پیشین گوئی کو ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے سچ ثابت ہوتے ہوئے دیکھ چکی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ نوسٹا ڈائمیز کی خود کو فرانس کی زندگی کے لیے ایک خطرہ ظاہر کرنے والی پیشین گوئی پر بہت خوب زدہ ہو جاتی ہے اس لیے اب وہ اپنی وجہ سے مزید کسی کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالنے کا تہیا کرتے ہوئے اپنی زہلیوں کی بات نہیں مانتی اور اپنی زہلیوں سے کہتی ہے کہ کیا تم لوگ میرے ساتھ چر رہی ہو جس پر کینا لولا اور گریر میری کے اس جذباتی فیصلے پر میری کا ساتھ نہیں دیتی اور میری کے ساتھ سکارٹلینڈ واپس جانے سے انکار کر دیتی ہیں جس کے بعد میری اگلے سین میں فرانچائل کورٹ کے کمرہ تخت میں موجود کنگ ہینری ملکہ کیتھرین اور فرانسز کے پاس جاتی ہے اور ہینری کے سامنے اپنی تختیں انگلینڈ کی دعویداری کو اپنے ہموطن بشندو یعنی سکارٹش لوگوں کی زندگی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیتے اور اپنی اور فرانسز کی شادی کے حوالے سے ہینری کی فیصلہ کن شرائط کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اپنی تختیں انگلینڈ کی دعویداری اور اپنی محبت یعنی فرانسز سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیتی ہے جسے سن کر یہاں قریب ہی موجود کیتھرین بہت بہت سکون ہو جاتی ہے اور بڑی خوشگوار حیرت سے میری کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی ہے جبکہ کیتھرین کے ساتھ ہی کھڑا ہینری میری کا یہ فیصلہ سن کر بہت تشویش کا اظہار کرتا ہے اور میری کو تختیں انگلینڈ کی دعویداری چھوڑنے کے نقصانات بتانا شروع کر دیتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اس فیصلے سے اپنا سب کچھ خطرے میں ڈال رہی ہیں وہ سب کچھ جس کا آپ عمر بھر انتظار کرتی آئی ہیں میری میں جانتی ہوں لیکن اب میں فرانس چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہوں پھر ہینری سے یہ کہہ کر میری یہاں سے جانے ہی لگتی ہے جس پر ہینری پیچھے سے آپ بہت ڈری ہوئی ہیں اس وقت آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے لیکن میری ہینری کی ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلنا جلی رکھتی ہے کہ اسی دوران اب فرانسز میری کے پیچھے جاتا ہے اور میری کو روکتے ہوئے کہتا ہے میری یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو جس پر میری فرانسز سے اپنے فرانس چھوڑنے کی اصل وجہ چھپاتے اور اپنا فرانسز سے رشتہ توڑنے کا یہ جواز پیش کرتے ہوئے فرانسز سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بولا تھا کہ میں تمہارے والد کے تمہاری اور میری شادی کو میری تخت انگلینڈ کی دعویداری سے مشروط کرنے والے فیصلے پر راضی نہیں ہوں فرانسز لیکن اس فیصلے کا ہماری شادی سے کیا لینا دینا میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری کوئی شرائط نہیں ہے میں صرف تمہیں چاہتا ہوں فرانسز کی اس بات پر میری انگاروں پر لوٹتے ہوئے فرانسز سے کہتی ہے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے کیونکہ تمہاری وفاداریاں فرانسز کی طرف ہیں جنہیں تم مجھے بہت دفعہ جتا بھی چکے ہو لیکن میری کی یہ دل دکھانے والی باتیں سننے کے باوجود بھی فرانسز میری کو اپنی محبت جاد دلانے اور اپنے پیار پر یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے مگر میری چونکہ فرانسز کی جان کو نوسرڈیمیز کی اشارہ کردہ پیشین گوئی سے بچانے کی خاطر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اس لیے وہ فرانسز کی بات نہیں مانتی اور فرانسز کا مزید دل دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ محبت غیر ضروری چیز ہے ہم جیسے لوگوں کے لئے اور یہ بات تم نے ہی مجھے سمجھائی تھی مزید کہتی ہے میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کرتی رہوں گی لیکن میں اپنے لوگوں کو اپنی محبت کے لئے قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی میری کی اس بات پر فرانسز میری سے تم ابھی اپنے حواسوں میں نہیں ہو تم یہ سب ایلی کی موت کے صدمے کی وجہ سے کر رہی ہو پھر کہتا ہے لیکن میں اپنی محبت کو تمہارے اس جذباتی فیصلے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا مزید کہتا ہے تم یہیں ٹھہرو میں ابھی بات کر کے آتا ہوں اپنے والد سے اس سلسلے میں اس کے بعد فرانسز ہینری کے پاس چلا جاتا ہے اور میری موقع پاتے ہی سیدھی محل کے اسطبل میں پہنچ جاتی ہے اور اس آدمی سے محل کے باہر اکیلے گھر سواری پر جانے کی زد کرنے لگتی ہے لیکن یہ آدمی میری کے تحفظ کے پیش نظر میری کو اکیلے محل کے باہر گھر سواری پر جانے کی اجازت نہیں دیتا کہ اسی بیچ بیش بھی یہاں پہنچ جاتا ہے اور اس شخص کو میری کی تحفظ کی زمانت دے کر اسے یہاں سے بھیج دیتا ہے اور پھر میری سے کہتا ہے کہ معاملہ کیا ہے تم کہاں جانا چاہ رہی ہو میری میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں پھر کہتی ہے اور اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میرا راستہ نہیں روکو گے جس پر بیش بھی موقع پر چوکا مارتے ہوئے میری کے ساتھ جانے کی فرمائش کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے آخرے سین میں میری کو بیش کے ساتھ فرنچائل کوٹ سے فرار ہوتے ہوئے اور فرانسیس کو میری کو کھونے کا ڈر اپنی آنکھوں میں لیے پیچھے سے میری کو پکارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگلی بار ڈرامے کی نویں اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ